اسلام علیکم دوستو میں محمد راشد اور کافی عرصہ کے بعد مجھے وقت مل رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں کرنے کے لیے اور اپنی سکرین چین شیئر کرنے کے لیے تو کوشش کروں گا کہ آپ تمام لوگوں کے سوالوں کے جواب دوں جن لوگوں نے میرے ساتھ اس کام کے حوالے سے رابطہ کیا تھا آپ لوگوں کے تمام جو مسائل آ رہے ہیں ان کو سوالف کرنے کی کوشش کروں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ میں فریلانسر ڈاٹ کام کو کیوں پریفر کر رہا ہوں باقی تمام جو فریلانس مارکٹ پلیسز ہیں ان پر ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں ایک تھوڑا سا اوورویو دوں گا آپ لوگوں کو کہ فریلانسر ڈاٹ کام کی پروفائل کو ہم لوگ کیسے سیکھ کرتے ہیں اور اس کے بعد کن کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ فریلانسر ڈاٹ کام پر ایک کامیاب جو ہے نا وہ فریلانسر بن سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ اپنے پروجیکٹس اور ان پر کیسے ہم نے کام کرنا ہے اس سارے چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو میں لے کے چلتا ہوں آپ لوگوں کو پروفائل پر کیونکہ سب سے پہلے میں نے اس وقت جب آپ لوگوں کے ساتھ شروع میں جو لوگ میرے ساتھ جھوڑے تھے میں نے موبائل کے ویو پر آپ لوگوں کو دکھایا تھا جو کہ کچھ اچھا نہیں تھا اس کا ریزلٹ بھی اچھا نہیں تھا اور وہ ساری چیزیں مجھے خود کو اچھا ہی نہیں لگ رہی تھی تو اب یہ مجھے ان ساری چیزوں کا پتہ چل گیا کہ میں کیسے سکرین ریکارڈ کرتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے آپ لوگوں کو سٹیپ بی سٹیپ سمجھا سکتا ہوں بتا سکتا ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو ایک اچھا سا آور بھی دوں تاکہ آپ لوگ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں یہ دیکھیں میری پروفائل اور میں آلپروں کو اپنی پروفائل پر لے کے جاتا ہوں اس کے لئے ہمیں کیا کیا چیزوں کو مت نظر رکھنا ہوگا ہم لوگ اس کو دیکھیں گے اور اس کے بعد آگے چلیں گے ہم لوگ کام کے حوالے سے دیکھئے دوستو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے زیرو سے سٹارٹ کیا الحمدللہ ابھی تقیباً سولہ تو ریویوز مل چکے ہیں اور اس کے بعد کچھ ایسے بھی ہیں جو کلائنٹس نے دیئے نہیں ہیں جو میرے دوست فائیور پر کامیاب ہیں میں ان کو یہ فورس فولی کہوں گا کہ آپ لوگ فیلانسر پر آئیے یہ اس سے بھی اچھا ہے اور اس میں سیکنڈز کے اندر کتنے کتنے پروجیکٹس آ رہے ہوتے ہیں تو دوستو ہمیں پروفائل پر بیسیکلی کیا کرنے کی ضرورت ہے یہ سارا چھوٹا سا اوبر بھی دھونگا کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور ابھی پھر میں اس بات کو دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ فیلانسر.کم کیوں دوستو سے بہتر ہے یہ دیکھیں ہم لوگوں کو جب ہم نے نئی پروفائل کرنی ہے تو ہم لوگوں نے اپنے کوالٹی سکور کو یا ڈرسٹ سکور کو بڑھانے کے لیے سب سے پہلے اپنے فیس بک آکاؤنٹ کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے جو کہ آپ کے نام کا ہونا چاہیے ای میل ویریفائی کرنا ہے فون نمبر ویریفائی کرنا ہے آڈینٹٹی ویریفائی کرنا ہے جو کہ تھوڑا سا مشکل سٹیپ ہے لیکن ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہوتا نہیں ہے لیکن تھوڑا سا مشکل ہے وہ کرنا ہے اس کے بعد آپ کا ٹرسٹ ریٹ اتنا ضرور ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کو کام آسانی سے مل سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم لوگ بعد میں ڈسکس کریں گے کہ کام کیسے لینا ہے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہمیں پڑھ سکتی ہے کہ ان کو ہم نے پہلے کر کے رکھنا ہے تو یہ کوئی مستہ نہیں ہے آپ ان چیزوں کو جتنا پوسیبل ہی کر سکتے ہیں میری ابھی دیکھیں یہ پیمنٹ ویریفائی نہیں ہے وہ میرے بنک کی طرف سے کوئی ایشو ہے میرا ایم سی پی کا کارڈ ہے جو کہ اس کو نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو اس کے لیے مجھے ابھی ایمیزان کا کارڈ بنانا ہے لیکن کیونکہ میری پیمنٹ وگر آ رہی ہیں یہ گفلت ہے کہ میں اس کو لے کے ابھی چل رہا ہوں اب ہم لوگوں کو اپنی پروفائل پر یہ سٹیپ کرنے کے بعد ویریفکیشنز کرنے کے بعد اپنی پروفائل کا اپنے کام سے مطلق ایک ڈسکریپشن لکھنی ہے چونکہ میں سوشل میڈیا مارکیٹیر ہوں اور مینجمنٹ کا کام کرتا ہوں تو میں نے اس اپنی پروفائل پر تقریباً یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا تفصیل دی ہوئی ہے کہ میں کیا ہوں یہ تھوڑی سے تفصیل میں نے بنائی ہوئی ہے آپ لوگ اپنے اپنے شعبے کے مطلق بنائیں گے یہاں پر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں پر جو ریٹ ہے وہ کم از کم پانچ رکھیں یا دس رکھیں یہ ریلیونٹ ہے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق لیکن اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دیکھنے والا ڈر جائے اس کے بعد بیسک پروفائل میں آپ لوگ اپنی سکلز کے اندر بیس سکلز سلیکٹ کر سکتے ہیں بیس سکلز آپ انتخاب کر سکتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ لوگ ممبرشپ لیں گے آپ اس ممبرشپ کے حساب سے اپنی سکلز میں اضافہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی سکلز سلیکٹ کریں گے ایک بات یہاں پر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جب تک میں بھی ان لوگوں کی طرح جو ڈیٹا انٹری پر کام کرتا کہتے ہیں کہ ہم لوگ کر لیں گے ہم لوگ گرافک ڈیزائننگ پر کام کر لیں گے ہم لوگ ملٹی ٹاسکر بننا چاہتے ہیں ابتدائی لیول پر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے ابھی آپ یہ دیکھئے یہ میری پروفائل میں نے جولائی یکم جولائی دو ہزار سولہوں کو اپنی پروفائل کریئٹ کی تھی یہاں پر لیکن میں گلتی کیا کرتا تھا کہ میں ملٹی ٹاسکر بنتا تھا میں سارے کام کرنے والا بنتا تھا لیکن اس کے بعد جب مجھے پتا چلا کہ ایسے کامیاب بھی نہیں مل سکتی میں نے صرف ایک سکل پر کام کیا اسی کو اپنی پروفائل پر منجن کیا اور اس کے بعد الحمدللہ مجھے کامیاب بھی حاصل ہوئی آپ لوگ بھی صرف ایک سکل کو لے کے اس سے اپنی پروفائل کو بنائیں اور آپ کی چانسز بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے آنے والا کلائنٹ ہم سے زیادہ سیانہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیسے بندے کو ہائر کرنا ہے جس کو میں نے پیسے دینے ہیں اس کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیں گے اگر ہم لوگ اپنی پروفائل میں اس کو ساری چیزیں آفر کر رہے ہوں گے تو اس کو پتا چل جائے گا یہ بندہ چھوڑ رہا ہے اس کو کام نہیں آتا ابھی بات آ جاتی ہے پورٹ فولیو کی تو پورٹ فولیو کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس صرف یہ تین فوٹوز ہیں ایک کے اندر میرے پاس سارٹیفکیٹ ہے دوسرے کے اندر میرے پاس کیمپین کے سکرین شوٹ ہے اور ٹریفک کا ریکارڈ ہے اس کے علاوہ میرے پاس پورٹ فولیو میں کچھ نہیں ہے آگے یہ میرے ریویو آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے بعد میں نے جو چھوٹی موٹی سکلز لیں دوسرے سارٹیفکیٹشن جو میری تھے وہ میں نے ایڈ کر دیئے باقی میری پروفائل کے اندر کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں پہ میں فوکس کروں گا کہ ہم لوگوں کو سب سے زیادہ کس چیز پہ فوکس کرنا ہے تو بھائی لوگوں ہم لوگوں کو سکل کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے وہ ہے ہماری بیڈنگ ہم لوگوں نے اپنی بیڈنگ کو کیسے ایفیکٹیو بنانا ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اگر آپ لوگ میری ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو وہ تمام ٹکس دوں گا جو میں یوز کرتا ہوں اور الحمدللہ ابھی میں آپ لوگوں کو اگر دکھا ہوں تو دیکھئے مجھے بیڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ میں آپ لوگوں کو اپنے انسائٹس پہ لے کے جا رہا ہوں ابھی مجھے بیڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور میرے پاس میرے میمبرشپ کے حساب سے پوری کی پوری بیڈز پڑی ہوئی ہیں یہ دیکھ لیں ہنڈرڈ بیڈز ریمیننگ ٹھیک ہے تو اب میں بیڈ نہیں کرتا جو میرے پہلے والے کلائنٹس ہیں مجھے انہی سے کام مل رہا ہے میں اسی کام کو کر رہا ہوں اور اگر مجھے ضرورت پڑے میں بیڈ کروں تو مجھے فوران ریسپونس آتا ہے ٹھیک ہے ابھی ایک تھوڑا سا اوورویو میں آپ لوگوں کو یہ دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں جب میں میں نے کام سٹارٹ کیا ابھی ایک اس میں چلا گیا مہینہ میرا پیچھے گزر گیا تو دیکھیں مارچ کے اندر میں نے ٹوٹل ایک سو ستائیس بیڈز پلیس کی جن میں سے تھرٹی بیڈز ایسی تھی جو لوگوں کو آوارڈ ہوئیں اور ان میں سے چار بیڈز ایسی تھی جو مجھے آوارڈ ہوئیں آپ لوگ اندازہ کریں کہ ایفیکٹیو بیڈنگ کا کتنا اچھا ریسپونس ملتا ہے ٹوٹل ترٹی نائن پروجیکٹس آوارڈ ہوئے جن میں سے چار مجھے ملے کیوں ملے میری بیڈنگ اچھی تھی میں کوشش کروں گا کہ وہی تمام طریقہ آپ لوگ بھی سیکھ لیں اس اگلے مہینے میں میں نے ایک سو ایک بیڈز پلیس کی تیتیس پروجیکٹ آوارڈ ہوئے تین مجھے ملے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے میرے سٹیٹیکس ہیں سارے کے سارے اس کے اگلے مہینے میں میں نے ستاسی بیڈز پلیس کی اور اکیس آوارڈ کی اور ایک مجھے ملا ٹھیک ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ پہلے ملے کی اس کے بعد دوسرے ملے کم ہو گئیں تیسرے کم ہو گئیں چوتھے کم ہو گئیں اب مجھے ضرورت نہیں پڑتی ٹھیک ہے تو یہ سارے چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بیڈنگ کو افیکٹیو بنا کر زیادہ سے زیادہ چانسز بڑھا سکتے ہیں میرا یہ کام کام کی شروعات ہے اور الحمدللہ یہ سسٹم بہت اچھا جا رہا ہے تو میں جو یہ سارے چیزیں سیکھیں میں یہ سارے چیزیں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں اگر آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ ہر لمحے پر جیسے ہی میں نے مطلب آپ لوگوں کو فیس بک پہ آکے بتانے کی کوشش کی کہ آپ لوگ مجھ سے پوچھیں وہ تمام کے امام لوگ جانتے ہیں کہ میں نے ایس سون ایس پوسیبل سب لوگوں کو ریپلائے کر کے ان کو بتانے کی ان کو گائیڈ کرنے کی کوشش کی تو فیلانسر کا میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ اس کے اندر بہت سارے ایسے فنکشنز ہیں جو کہ ہم لوگ کم پیسے کٹوائے ایک تو اس کا کمیشن دس پرسنٹ ہے فائیور کا بیس پرسنٹ ہے اپور کا ایس پرسنٹ ہے اس کا دس پرسنٹ ہے اس میں میمبرشپ لینا بہت آسان ہے اس میں ہمیں اور بہت ساری فسیلٹیز ملتی ہیں جو کہ میں ٹائم کے ساتھ ساتھ کوشش کروں گا اگر روزانہ ایک وڈیو بنا کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں ہم لوگ بہت کم وقت کے اندر بہت زیادہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں یہ ہمیں بہت فری میں چیزیں دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم لوگ یہ آپ دیکھ رہے ہیں میری وارڈز اگر آپ لوگ اس پر زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں اس جیز پہ تو آپ میری وارڈز کے اندر یہ دیکھیں آپ کو یہ دیتے ہیں آہ کریڈٹس ملتے ہیں جس سے آپ بیڈنگ پرچیز کر سکتے ہیں آپ لوگ ان کے پروگرامز آہ جو لرننگ پروگرامز ہیں کورسز ہیں آپ وہ خرید کے یہاں پہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت ساری سو ہوتے ہیں اس حوالے سے آپ لوگ جن کو فائیور پہ کام نہیں ملڈا وہ لوگ اس کی طرف مفضول ہوں اور اس پہ توجہ دیں اس کے میکنزم کو سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہاں پہ کامیابی حاصل ہوگی تو میں آج کی اس جو ٹوپک کو یہاں پہ کلوز کرتا ہوں کل نئے ٹوپک کے ساتھ اور نئی چیزوں کے ساتھ فیڈ آنسر کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں گا تاکہ ہم لوگ اس کو سمجھ سکو تو ختم کر سکیں کہ ہمیں کام نہیں مل رہا ٹھیک ہے یہ میں نہیں کہتا کہ فائیور پہ کام نہیں ملتا اس پہ کچھ مقصود اس نشے ہیں جن پہ بہت زیادہ لوگوں کو کام ملتا ہے لیکن اوورال جن کو نہیں مل رہا وہ آئیں یہاں پہ اس کو سمجھیں اور اس پہ کام کرنا سٹارٹ کریں کل میں اس کے حوالے سے ہم لوگ کیسے پروجیکٹ کو دیکھ سکتے ہیں کیسے سکلز کو سلیکٹ کرتے ہیں اور کیسے ایک اچھی بڈ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سیشن جو ہے میں نے چھوٹا سا بنانے کی کوشش کی ہے یہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور آپ لوگ محنت کرتے ہوئے اس کو اس پر بھی آکے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ جب کوشش کریں گے تو ہم لوگوں کو بڑے اچھی نتائج مل سکتے ہیں تو ابھی میں اس کو کلوز کرتا ہوں انشاءاللہ کل یا جیسی مجھے نیکس ٹائم وقت ملتا ہے میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ